بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم باب القسمت و تعلیق القنوی فی المسجد فی المسجد کا تعلق جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے یعنی تقسیم کرنا کسی شیئر کو مسجد میں اور گچھا لٹکا دینا یعنی خجوروں کا مسجد کے اندر یہ جو شروع میں بتایا تھا کہ امام بخاری سرفی ناوی تحقیق بھی کرتے ہیں تو اس کی یہ مثال ہے کہ پہلے تو لغوی معنی بیان کیا القنو العز کو کہ قنو جو ہے وہ گچھے کو کہتے ہیں والاسنان کنوان والجماعت ایدن کنوان یہ وہ لفظہ کے جس میں تصنیعہ اور جمع ایک ہی وزن پر ہے لیکن چونکہ نون تصنیعہ جو ہے وہ اس پہ تنوین نہیں آتی تو کنوان اور نون جمع جو ہے جو یعنی نون جمع نہیں لیکن اصل کلمے کا جو ہے نون تو کنوانن جس طرح کے سنون اور سنوانن اور سنوانے تو حضرت ابراہیم نقی ابراہیم بن تہمان حضرت عبدالعزیز بن سحیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرین سے مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں پھیلا دو اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات میں آنے والے مال میں سے سب سے زیادہ مال تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اس مال کی طرف التفات نہیں کیا جس وقت آپ نے نماز ادا کی تشریف لائے اور اس مال کے پاس بیٹھ گئے نہیں دیکھتے تھے کسی ایک کو مگر اس سے مال عطا فرماتے تھے اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے انہیں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مال دو چونکہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فدیہ دیا تھا یعنی جنگ بدر میں یہ گرفتار ہو گئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر جب فدیہ کا حکم آیا تو کہ رہائی اسے ملے گی جو فدیہ دے گا تو وہ فدیہ جو پیسے دیئے تھے اس کے لحاظ سے کہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یعنی چچا بتیجہ دونوں جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے دونوں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود اٹھا لیں اس ڈھیر سے تو انہوں نے چلو بھر کے اس مال کے ڈالے اپنے کپڑے میں پھر اس کو اٹھانا شروع ہوئے اکلال سے ہے اٹھانا شروع ہوئے چونکہ وہ باری تھا تو یہ نہیں کہ بیک وقت اٹھا لیں آہستہ آہستہ کوشش کی کہ میں اٹھاؤں تو اس واسطے اکلو سے پہلے زہابہ لایا گیا چونکہ اگر ڈریکٹ فرن اٹھا لیتے پھر تو صرف یکلو ہوتا لیکن یہ جو ہے زہابہ یکلو ہوتا شروع ہوئے اس کو اٹھانا فلم یستتے لیکن اٹھا نہ سکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دو کسی کو ان میں سے جو سعابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے اٹھوائیں یعنی گچڑی جو ہے وہ جب بندہ خود نہ اٹھا سکے تو اسے کوئی اٹھوائے تو بہت زیادہ باری نہ ہو تو اٹھوانے سے پھر سر تک جب پہنچ جائے تو پھر کچھ فاصلت تک اٹھا سکتا ہے تو یہ تھا کہ میں خود تو نہیں اٹھا پا رہا کوئی اٹھوائے میرے ساتھ تعاون کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرفاہو انتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کہا کہ پھر آپ بھی مجھے اٹھوا دیں فرفاہو انتا علیہ قال اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود بھی نہیں اٹھوا ہوں گا فناصرہ منہو تو انہوں نے پھر جو گشڑی بنائی ہوئی تھی اس سے کچھ مال بہر نکالا تاکہ ہلکی ہو جائے اور میں اٹھا سکوں پھر شروع ہوئے اٹھانا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی اتنا تھا کہ اکیلے نہ اٹھا سکے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دو کہ وہ مجھے یہ اٹھوائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو انہوں نے کہا آپ مجھے اٹھوائیں فرمایا نہیں پھر انہوں نے اس سے کچھ نکالا سم مہتا مالہو پھر اس کو اٹھایا تو پھر بھی وہ گشڑی کی شکل میں سر تک نہ اٹھا سکے اس طرح جو پیچھے لٹکا کے چیز اٹھائی جاتی ہے جس کو ہماری پنجابی میں مگرے میں ڈالنا کہا جاتا ہے یعنی وہ ساری چادر کے لپیٹ کے تھوڑا سا بٹھ دے کے تو اس طرح اس طرح کر کے یہاں وہ رکھے اوپر جو چادر کے پھر لڑے ہیں اور وہ چیز پیچھے لٹکے تو یہ یعنی سر پر اٹھانے کے مقابلے میں آسانی سے اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے تو اس طرح انہوں نے اٹھایا فالقاہو علا کاہلہی کاہل یہ جگہ ہے جو کندے اور گردن کے درمیان ہے تو یہاں انہوں نے اس کو ڈالا یعنی اس چادر کے اطراف کو سمن طرح کا پھر چل پڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو پیچھے سے دیکھتے رہے صحابہ کہتے ہیں حتی خافیہ علینا یہاں تک کہ وہ مسجد نبی شریف سے بہر نکل گئے موڑ مڑ گئے اور ہم سے پوشیدہ ہو گئے اچھا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فما زالا جو ہے نا اس کا یہ مفعول لہو ہے کہ کیوں دیکھتے رہے تجب کرتے ہوئے ان کی ہرس پر پس نہیں اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نہیں اٹھے اس عالت میں کہ اس جگہ ایک درم بھی موجود ہو یعنی وہ سارے کا سارا مال جو بہت زیادہ مال تھا بہرین سے جو آیا تھا وہ سارا مال ہی تقسیم ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امت میں وہ شخصیت ہے منفرد کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باپ کہا یعنی جب ایک موقع پر بلانا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تو صحابہ کو کہا ردو علیہ ابی عباس میرے عباجی عباس کو بلاک لیا اور پھر دوسرے مقام پر فرما عمر راجل سن وہ ابی ہے چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے تو یعنی یہ منفرد شخصیت ہے کہ چچا ہونے کی وجہ سے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی باپ جو ہے ان کا پہلے ویسال ہو چکا تھا تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو بلانے کے لیے آپ لفظ اب استعمال کرتے تھے یہ اس لحاظ سے بھی دلیل ہے اذ کالا ابراہیم علیہ ابی ہے آزر تو وہاں جو اب کا اطلاق ہے وہ چچے پر ہے باپ پر نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں اباس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے تعبیر کیا ایک ہے اب ایک ہے والد والد جو ہے وہ چچے پر نہیں بولا جاتا لیکن اب جو ہے وہ چچے پر بولا جاتا ہے اور ایسے ہی اب کا جو معنی باپ ہے وہ بھی چچے پر بولا جاتا ہے والد جو ہے اس میں اور اب میں واضح طور پر فرق ہے تو اب یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی فضیلت ہے کہ چچا بھی تھے پھر کلمہ بھی پڑا اور پھر جنگوں میں ساتھ بھی دیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب بھی فرماتے تھے تو دوسری طرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دلوں کو مال کی محبت سے پاک کر دیا تھا اور ان کے دلوں میں ہرگز مال کی کوئی محبت نہیں تھی تو یہ کبار صحابہ میں سے ہیں چچا ہیں تو یقیناً ان کا دل بھی مال کی محبت سے پاک تھا تو پھر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنا معذلہ لالج تھا کہ زیادہ ڈالی ہے یعنی سرکار ورنہ تو چچے کے ساتھ اٹھوانے میں تعاون کرتے لیکن سرکار کو پسند تھا کہ جتنا تھوڑا لے جائیں تاکہ دوسروں کے لیے زیادہ بچے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھی نہیں کہا کہ یہ اٹھواؤ اور نہ ہی خود ساتھ تعاون کیا اٹھوانے کا یعنی بظاہر تو یہ تھا کہ خود فرماتے یا کسی کو فرما دیتے خود یا اٹھواتے تو اس میں بھی حکمت تھی یہ کہ تاکہ تھوڑا لے جائیں اور باقی کے لیے جو بچے اس کے اندر کسرت ہو تو یہ جس طرح مسئلہ فدق میں بیان کیا تھا تو یہاں بھی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا فدق کا تقاضہ کرنا وہ کی مال کے لالچ میں نہیں تھا ایسے یہاں بھی ان کا وہ زیادہ ڈال لینا یہ کوئی مال کا لالچ نہیں تھا بلکہ یہ مال کے ذریعے جو نکیاں اکٹھی کی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے محبت تھی کہ جیسے میرے ویسے عمال سالحہ ہیں تو میرے پاس یتنا مال بھی ہو کہ میں اس سے غلام آزاد کرواؤں یا میں وہ صدقہ کروں تو اس نیکی کی وجہ سے یہ حرس تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حرس ہی سے تعبیر کیا ورنہ یعنی جس طرح عام لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے اس کا کروڑوہ حصہ بھی ان کے دل میں موجود نہیں تھا یعنی وہ کہ میرا ایک استحقاق ہے کہ میں نے اس وقت اتنے پیسے دیئے اسلام کو اپنے فدیے میں تو میرے پاس اب اس کے بدلے میں پیسے ہوں تاکہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کر کے اس لحاظ سے بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکوں تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہرس تھی مال کی فدق کا تقاضہ کرتے ہوئے بلکہ ان کا بھی یہ تھا کہ جب یہ میرا ہوگا ذاتی طور پر تو اس کے ذریعے سے میں جو محتاج ہیں ان کی مدد کروں گی اور یہ بھی میرے نامہ اعمال میں مال کو خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی نیکیوں کا ایک سلسلہ ہوگا چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس سلسلہ میں بڑی تمنا تھی جب ایسی بخاری میں ہے کہ جب صدقہ کا حکم آیا تو وہ صحابہ جو بلکل نادار تھے جن کے پاس دلم دینار نہیں تھے تو انہوں نے مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی دن بھر بوریاں اٹھاتے رہے اور شام کو جو ان کو مزدوری ملی وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے خوش ہوئے کہ ہم بھی اللہ کے رستے میں صدقہ کر رہے ہیں تو یہ یعنی صورتحالتی اصل مال سے محبت کی وہ مال سے محبت مال کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ نامہ عمال کی وجہ سے تھی کہ وہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے رستے میں زیادہ نیکییں حاصل کر سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جہد کو بھی سامنے رکھے ہوئے تھے کہ بعض اور بھی ہیں کہ جو اپنے طور پر مال خرچ کر کے اگر یہ صدقہ کریں ان کو ملے تو وہ اور حیثیت ہے یعنی ان کو اپنے حصے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے تو یہ تھوڑا اٹھائیں گے تو پھر زیادہ لوگوں کو مل سکے گا باب اس بارے میں کہ جس کو مسجد میں بلائیا گیا تام کے لیے یہ فیل مسجد دوئیہ کے متعلق ہے ومن اجاب امن ہو اور یہ عطف جو ہے وہ من دوئیہ پر ہے جس نے دعوت کو قبول کر لیا قبول کیا کس میں مسجد میں حضرت عمصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا اور آپ کی ہمراہ بہت سے لوگ تھے میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیلا ہے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ تھے یعنی ان کی والدہ حضرت عمصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پھر نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا تو فَقُلْتُنَمْ كَالَ لِي تَعْمِنْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تعام کے لئے دعوت دینے آئے ہو انہوں نے بھیجا ہے تو میں نے کہا ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمَنْ حَوْلَهُ ان لوگوں کو جو ارد گرد تھے کومو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ فَنْطَلَقَ آپ چلے اور فَنْطَلَقْ تو بین اے دیہم میں آپ کے آگے آگے چلا چونکہ میں نے جا کے دروازہ کھولنا تھا تو یہ ہے کہ مسجد میں کسی کو کھانے کی دعوت دی جا سکتی ہے اور مسجد میں کھانے کی دعوت کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے مسجد میں فیصلہ کرنا یعنی مسجد میں عدالت لگانا اور مسجد میں لعان میاں بیوی کے درمیان جب مرد عورت پر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے تو وہ لعان ان میں کروا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ان میں تفریق ہو جاتی ہے حضرت صالب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دیکھوں کسی مرد کو مجھے اس شخص کے بارے میں خبر دو جس نے پایا اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو تو کیا وہ اسے قتل کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان دونوں میں لیان کا حکم دیا یعنی قتل کی اجازت نہیں دی تو فَتَلَا عَنَا پھر انہوں نے لیان کیا مسجد میں جو اٹھارویں پارے میں کسمیں اٹھانے کا طریقہ اس کا لکھا ہوا ہے وَعَنَا شَاهِدُنْ اس حالت میں کہ میں موجود تھا تو پھر مسجد میں عدالت لگائی جا سکتی ہے اور مسجد کے اندر لیان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے آگے جو حدیث ہے وہ ہمارے اعتقادی امور کے لحاظ سے بہت عام ہے باب اذا داخلہ بیتیں یسلی حیث شاہ او حیث عمیرہ کہ جب کوئی کسی گھر میں داخل ہو تو نماز پڑھ لے جہاں وہ چاہے یا جہاں اسے کہا جائے وَلَا يَتَجَسَسُ اور وہ تجسس نہ کرے لوگوں میں مانا ہے جاسوسی کرنا اچھا جی حضرت محمود بن ربی حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس کی تفصیل اس سے اگلی حدیث میں ہے تو یہ مختصری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ عَنْ اُسَلِّيَا لَكَ مِنْ بَائِتَكَ تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لئے تمہارے گھر میں نماز پڑھوں قَالَ تو حضرت اطبان کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ کی طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے پیچھے صف بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں نماز ادا کی اور جماعت کرائی باب المساجد فِي الْوِيُوتِ مسجد گھر کی مسجد مسجدوں گھروں میں مسجد اور حضرت براہ بن عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت کرائی جماعت یعنی گھر کی مسجد میں بھی کرائی جا سکتی ہے اب وہ تفصیل سے حضرت اطبال بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں ان صحابہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے جو کہ انسار سے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یعنی یہ پہلے دعوت دینے کے لئے فقالا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر کمزور ہو گئی ہے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اور دوسری جگہ یہ ہے کہ میں نبینا ہو گیا ہوں وانا اصلی لے قومی اور میں اپنی قوم کا امام ہوں یعنی جماعت کراتا ہوں قوم سے مراد ہے برادری اپنے محلے دار یعنی وہ ایک جگہ جو گھر تھے سارے ایک قبیلے کے ان کو میں نماز پڑھاتا ہوں فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْتَارُ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ برساتی نالہ بہنا شروع ہو جاتا ہے جو میرے اور قوم کے درمیان ہے یعنی میرا گھر نالے کے اس طرف ہے باقی سب گھر دوسرے طرف ہیں اور مسجد بھی دوسری طرف ہے تو میں جا کے نماز پڑھانی ہوتی ہے تو جب بارشیں ہو جائیں اور میں ادھر اب نبینا ہو گیا ہوں تو میرے لئے جانا وہاں جا کے جماعت کرانا مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وَدِتُو میری یہ تمنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آگئے لم مستتے جب بارش ہو جاتی ہے اور وادی بہتی ہے پانی سے تو میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان کی مسجد میں آسکوں اور انہیں جماعت کراسکوں تو میری یہ تمنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس اور آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں تو میں اس جگہ کو مسلح بنا لوں یعنی جہاں آپ نماز پڑھیں اس کو میں مسجد بنا لوں گھر کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سَأَفْعَلُ اِنشَاءَ اللَّهُ میں اِنشَاءَ اللَّهُ ایسا کروں گا اب حضرت اطبال بن مالک رضی اللہ عنہ نے دعوت کا موضوع عدموں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھیں تو میں اسے اپنی مسجد بنا لوں تو اب اگر اس سے کوئی عقیدے میں خرابی آتی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نہیں آوں گا کیونکہ تمہارا ارادہ غلط ہے یعنی جو آج وہابیت ہے وہ تین مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ وہاں پڑھنے سے نماز پڑھنے سے سواب زیادہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ ابو جال جیسے مشرق ہے یعنی یہ ان کی سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق اب یہ صحابی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو جہاں پڑھیں تو میں اسی کو مسلح بنا لوں پھر اسی جگہ پڑھوں گھر کے دیگر حصے میں نہ پڑھوں تو یہ سراسر یہی ہے کہ آپ کے قدموں کی برکت جو ہے میں ہمیشہ حاصل کروں تو یعنی یہ جو صحابہ کا دین تھا آج اس پہ ان لوگوں نے شرق کا فتوہ لگایا کہ برکت اور تبرک کی نیت بیٹنا یا جا کے نماز پڑھنا یہ ہر دور میں اہل سنت کا طریقہ رہا ہے صحابہ سے لے کر لیکن ان کے نزدیک یہ شرق ہے اور وہ شرق جو ابو جال کے شرق سے بھی بڑا شرق ہے یا اس کے برابر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ ساری زمین پاک ہے جہاں بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو باقی برکت یعنی وہ مساجد سلاسہ ہیں مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصہ اور اس کے علاوہ کوئی برکت اور تبرک کے لئے مسجد نہیں ہو سکتی لہذا میں نہیں آنگا تاکہ تمہارا یعباد والوں کا عقیدہ خراب نہ ہو یا تم تو آج اپنے لئے مسلح بنانا چاہتے ہو سکتا ہے بعد میں اسی کو ہی لوگ مسجد بنائیں اور پھر دور درہ سے چل کے یہاں آئیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان لگے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے صد زرائع کا احتمام اور کوئی نہیں کرتا یعنی یہ جتنے بھی آثار مٹائے نجدیوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صد زرائع کے لئے مٹائے کہ اب شرک نہیں ہو رہا تو آگے جا کے شرک ہو جائے گا تو ہم نے شرک کا ذریعہ ہی ختم کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صد زرائع کے قانون کے مطابق پھر تشریف ہی نہ لے جاتے یا تشریف لے جاتے تو ساتھ وضاحت کر دیتے کہ اس جگہ تم نے نماز نہیں ادا کرنی ویسے میں نے تیرے گھر میں ادا کر دی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لحاظ دعوت کو قبول کر لیا اور پھر تشریف بھی لے گئے اور یہ مسجد اطبان بن مالک جو ہے یعنی پھر صدیوں میں قائم رہی اور یہ تقریباً بیس پچیس سال پہلے کے قریب اس کو گرایا گیا یہ نجدی حکومت میں اور اس جگہ کوئی بازار وغیرہ بنائے گئے یعنی مسجد اطبان بن مالک اتنی صدیوں کے اندر موجود رہی کہ لوگ اس میں نماز ادا کرتے رہے یعنی یہ تو ظہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں ترمیم ہوئی توسی ہوئی لیکن وہ جگہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے تھے تو اس کو باقاعدہ مسجد بنا دیا گیا اور یہ جو اسماعیل دیلوی کا نظریہ ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آجائے تو معاذ اللہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے تو اگر یہ بات کسی لحاظ سے بھی کوئی معقول ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اطبان کو منع کر دیتے کہ تم نے اس جگہ نماز نہیں پڑھنی چونکہ جب تم سارے مکان کو چھوڑ کے اس جگہ پڑھو گے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تمہیں میری یاد آئے گی کہ یہاں کبھی نبی علیہ وسلم نے ادا کی تھی میں اس لئے ادا کر رہا ہوں تو اگر سب سے بڑھ کے محافظ ہیں تو آپ یہ حکم دیتے کہ میں نے نفل پڑ تو دیئے ہیں لیکن تم اس کو مسجد نہیں بنا سکتے چونکہ تمہیں میری یاد آئے گی اور نماز اللہ کی ہو اور یاد تم مجھے کرو تو شرک ہو جائے گا جس طرح وہ اسماعیل دیل بھی نے بنایا تو ہرگز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا اور یہ سارے کا سارا نظریہ وہ ہے جس کو آل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو کل بھی دور سحابہ میں بھی آل سنت کا نظریہ تھا اور آج بھی آل سنت کا نظریہ ہے تو اتبان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن میرے پاس تشریف لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے جب سورج کچھ بلند ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی یعنی جب تشریف لے آئے تو چونکہ یہ شریعت کا قانون بنایا ہوا تھا کہ کسی کے گھر جانا ہو تو اس سے اجازت مانگی جائے اس طرح آپ نے اجازت مانگی یعنی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرید کے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت کی کیا ضرورت ہے ہم تو اس کے پیر ہیں یا ہم اس کے استاذ ہیں تو سرکار اس کے نبی ہیں اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اتبان کے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت مانگی حالانکہ وہ دعوت دے کے گئے ہوئے تھے اچھا جیو تو کہتے ہیں فَأَذِنْتُ لَهُ اجازت دی فَلَمْ يَجْلِسْ سرکار اندر داخل ہوئے تو بیٹھے نہیں جب گھر میں داخل ہوئے تو نہیں بیٹھے پھر فرما اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُسَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ تُجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے گھر میں نماز بڑھوں یعنی جن کی پسند اللہ چاہتا ہے وہ اپنے غلام کی پسند کا سوال کر رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو وہاں اللہ پوچھ رہا ہے کہ جو تجھے پسند ہے ہم تمہارا قبلہ بنا دیں گے اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اَيْنَ تُحِبُّ تجھے کہاں پسند ہے اب اس سے جو پہلی یدیس ہے نا اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے جس پر ہمارے عقیدے کے کئی مسائل کا تعلق ہے وہ یہ کہ اَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُسَلِّيَا لَاقَ مِن بیتِكَ سب کو لَاقَ نظر آیا ہے یہ لَاقَ جو ہے یہ کئی لَاق توڑ دیتا ہے أَنْ أُسَلِّيَا لَاقَ تو ادھر سننے نسائی میں بھی یعنی ایسے ہی أَنْ أُسَلِّيَا لَاقَ کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں تو افصال پیدا ہوتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ جو میری نماز ہے کس کے لیے ہے لِلَّا اللہ کے لیے تو نماز اللہ کے لیے ہے اور ادھر اَيْنَ تُحِبُّ عَنْ أُسَلِّيَا لَاقَ کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں تو سرکار تو ساری دنیا کو یہ بتانے آئے کہ اللہ کی نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے لِلَّاہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہاں وہی لام ہے کیونکہ یہ لام جو ہے اس میں ظاہر پہ ہو تو مجرور ہوتا ہے ضمیر پہ ہو تو منصوب ہوتا ہے اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُسَلِّيَا لَاقَ اور اُدھر لِزَيْدٍ لِلَّا الْكِتَابُ لِزَيْدٍ لِلَّاہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ لِلَّا والا لام اور لَاقَ والا لام ایک ہی ہے اگرچہ لِلَّا میں مجرور پڑھا جا رہا ہے لَاقَ میں مفتو پڑھا جا رہا ہے چونکہ وہاں ضمیر کے ساتھ آیا ہوا ہے تو جب نماز اللہ کی ہے اللہ کے لیے ہے حضرتِ اتبان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے پڑھوں یعنی یہ جو دور جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شرک بناتے ہیں ان کے لحاظ سے تو یہاں بہت بڑا واضح شرک ہوگا ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں اُسَلِّيَا اللَّا کا سرکار خود فرمارا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کی دو جہتیں ہیں ایک ہے نماز کی جہت عبادت کی تو وہ ظاہر ہے کہ معبود صرف اللہ ہے دوسری ہے کہ نماز سے کسی کو برکت دینا تو اللہ برکت دیتا ہے برکت لیتا نہیں اللہ ہم بارک علی محمد تو یہاں برکت کی نیت ہے اتبان کے لیے ایک ہی کام جو ہے اس کی دو جہتیں سامنے رکھتے ہوئے اسے دو جدہ جدہ ذاتوں کی طرف منصوب کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جس وقت تم منگتے کو مال دیتے ہو تو یا زکاة دیتے ہو تو اس میں عبادت تو اللہ کی ہے لیکن بھلا اس کا ہے فقیر کا تو یہ بھی یعنی عبادت میں ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی اتبان کے لیے نہیں ہے چونکہ معبود صرف اللہ ہے باقی ان کو برکت کی ضرورت ہے تو ان کے لیے جو کہا گیا تمہارے لیے میں نماز پڑھوں یعنی تمہیں برکت دینے کے لیے نماز پڑھوں نہ یہ کہ تمہاری عبادت کے لیے نماز پڑھوں تو للہ اور لاکہ میں کوئی آپس میں تصادم نہیں ہے اس واسطے کے للہ اور وجہ سے ہے لاکہ اور وجہ سے ہے للہ تعبد کے لحاظ سے ہے عبادت کے لحاظ سے ہے اور لاکہ تبرک اور برکت کے لحاظ سے ہے تو یہ پھر دلیل ہے ہماری کہ جس وقت کوئی دیکھ پکاتا ہے کہ یہ غوث پاک کی گیارویں ہے یا کہتا ہے یہ جو لیلہ بکرہ ہے یہ داتا صاحب کا ہے تو اس پر پھر وہ بھی دیوبندی اتراز کرتے ہیں کہ یہ تو پھر شرک ہو گیا تو وہاں بھی یہ حدیث اس مسئلے کو حل کرتی ہے کہ اس بکرے میں یا دیگ میں دو جہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تعبد کا تو عبادت صرف اللہ کی ہے اس لحاظ سے وہ دیگ اللہ کے لیے ہے وہ بکرہ اللہ کے لیے ہے لیکن دوسری طرف داتا صاحب جو ہیں وہ معبود نہیں ان کی عبادت کے لیے نہیں ان کو سوا پہنچانے کے لیے ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اسے کوئی سواب دے وہ تو سواب خود دیتا ہے سواب لیتا نہیں ہے کسی سے تو وہ دیگ یا وہ لیلہ وہ لیلہ بھی ہے لے عبدالقادر بھی ہے لیلہ بھی ہے لے علی حجویری بھی ہے لیلہ اور لحاظ سے ہے لے علی حجویری اور لحاظ سے ہے تو جس طرح یہاں پر صلات کو منصوب کر دیا گیا غیر اللہ کی طرف تو یہ تو ایک دیگ ہے کوئی نماز نہیں ایک بکرہ ہے کوئی نماز نہیں تو شریعت میں تو نماز ہی غیر اللہ کی طرف منصوب کر دی گئی تو جب نماز منصوب ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں تو بطریقہ اولا منصوب ہو سکتی ہیں اگر وہ نیت ہو جو نیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور حدیث میں فرمایا این تحب ان اصلی لاکا تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں اب کون ہے کس کی حال ہے کہ ماذا اللہ یہاں شرک کا فتوہ لگائے کیونکہ سرکار ہی تو ساری کائنات کو توحید بتا رہے ہیں تو نماز دو طرف منصوب ہو گئی اللہ کی طرف بھی بندے کی طرف بھی مگر شرک نہیں ہوا چونکہ اللہ کی طرف اور لحاظ سے منصوب ہے بندے کی طرف اور لحاظ سے منصوب ہے تو ایسے ہی یعنی یہ گیاروی شریف کی چیزیں یا ختم شریف کی یا جو نظر مانتا ہے ان بزرگوں کے لیے تو اس میں بھی دو جہتے ہیں تعبد اس میں اللہ کے لیے ہے باقی اس کا جو ثواب ہے وہ اس ذات کے لیے ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں اب لاکہ نہیں ہے لیکن پہلے میں لاکہ ہے اور دیگر بھی درجنوں کتابوں کے اندر لاکہ موجود ہے قالا وہ کہتے ہیں حضرت اطبان مل مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اشارہ کیا ان کو گھر کی ایک کونے کی طرف فقاما تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر کہا ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم نے صف بنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتیں ادا کی پھر سلام پھیرا قالا وحبس نہ ہو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا یعنی جب نفل پڑھ کے آپ تشریف لے جانے لگے تو ہم نے ریکویسٹ کی یہ ہے مطلب روکنے کا یعنی کہ زبردستی روک لیا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے سے روکا علا خزیرہ تن اس کھانے کے لیے سنعناہ لہو جو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا خزیرہ تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں پانی میں ڈال کر ان کو پکایا جاتا ہے تو جب اچھی طرح وہ پک جائیں تو پھر اوپر سے آٹا ڈالا جاتا ہے تو یہ یعنی آٹا اور گوشت مل کے یعنی گوشت وڑا حلوہ چینی کے بغیر تو یہ ہے خزیرہ کالا تو سرکار رک گئے تشریف فرما ہوئے اتنے میں محلے میں پتا چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں فَصَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ اَحْلِ الدَّارِ یہاں دار سے مراد ہے محلہ ویسے مدینہ منورہ کا نام بھی ہے ایک دار جو مدینہ منورہ کے نانانوے نام ہیں سنے ہوئے ہیں نا نانانوے نام پر مشتمل کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں حضرت شیخ عبدالحق مدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جذب القلوب الى دیار المحبوب فارسی میں اس میں ان ناموں کا ذکر ہے اور بھی کئی کتابوں میں یعنی مدینہ منورہ کے نانانوے نام جو ہے ان میں سے ایک نام دار بھی ہے والذین تبوہوا الدار والایمان تو وہاں ایمان بھی مدینہ منورہ کا نام ہے اور دار بھی مدینہ منورہ کا نام ہے ایک ہے دارالایمان ایک ہے صرف دار اور صرف ایمان اہل الدار سے یہاں مراد کیا ہے وہ محلہ تو لوگ سابہ کا مطلب ہے کہ لوگ بھی معنی ہوتا ہے چھلانگ مارنا تو مطلب یہ ہے کہ لپک پڑے تیز تیز یوں ہی پتا چلتا گیا تو سارے جو ہیں وہ جلدی جلدی جو ہیں وہ حاضر ہوئے زبو عدد بہت سے لوگ فجتہ مو اکٹے ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ مالک بن دخیشن کہاں ہے مالک بن دخیشن یعنی جب سارا محلہ آ گیا تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض کو خیال آیا کہ حاضری لگوائے کون نہیں آیا تو مالک بن دخیشن کا محلہ وہی تھا اور وہ وہاں حاضر نہیں تھے اچھا جی مالک بن دخیشن یا مالک ابن دخیشن تو جو مجمع میں لوگ موجود تھے وہاں ان میں سے کسی نے کہا وہ تو منافق ہے یعنی اس وجہ سے نہیں آیا لا يحب اللہ ورسول وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمہ لا تقول ذالك تم ایسا نہ کہو مالک بن دخیشن کو یعنی یہ کہ وہ منافق ہیں یہ تم نہ کہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلی بات جو ہے وہ گارنٹی وہ بندہ دے سکتا ہے جس کو کسی کے دل کی خبر ہو یعنی ہم تو آج یہی کہہ سکتے ہیں نظر میں کہ فلان بندہ کلمہ گو ہے لیکن ہمیں دل کا نہیں پتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یریدو بیزالی کا وجہ اللہ اس نے رب کی رضا کے لیے کلمہ پڑا ہے کوئی دکھلاوے کے لیے کلمہ نہیں پڑا تو انہیں منافق نہ کہو تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اس کی دلیل ہے اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ یعنی کلمہ تو پڑا ہوا کئی لوگ سن رہے تھے جب انہوں نے پڑا تھا یا جن کے سامنے پڑھتے تھے دیکھتے تھے سنتے تھے لیکن دل کی بات کے اللہ کی رضا کے لیے پڑا یہ ہے خصوصی علم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے عطا کیا قالا تو وہ بندہ جس نے کہا تھا منافق ہیں یہ تو اب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں بات کونسی ہے بات غیب کی ہے بات کیا ہے غیب کی اور صحابی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو پھر یہ عقیدہ آج جس پر وہابی جھگڑا کرتا ہے صحابی تو شروع سے ہی اللہ ورسول اعلم ایک تو یہ ہے کہ کسی مسئلے کا جواب ہو کہ زکاة بخریوں کی کیا ہے کسی کو نہ پتا ہو تو کہا اللہ ورسول اعلم تو یہ کوئی فقی مسئلہ نہیں تھا یہ تھی غیب کی خبر دل کا معاملہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی یہ بولتے تھی اللہ ورسول اعلم یہ فتح الباری شہر بخاری پر حاشیہ ہے اس کا بن باز کا جو عبداللہ بن باز تھا سعودی عرب کا بہت بڑا مفتی اب مر گیا ہے اس نے لکھا کہ یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم ورسول اعلم نہیں کہنا چاہیے معظم یعنی یہ اتنی ان کی اتنی جسارت ہے کہ صحابی جہاں اللہ ورسول اعلم کہہ رہے ہیں تو وحبی جو ہے یہ ان پر بھی اتراز کر رہا ہے کہ صرف جو ہے یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم جبکہ بخاری میں ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ ورسول اعلم اب چونکہ انہوں نے یہ جو کہا تسلیم تو کر لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتراز نہیں کیا لیکن اپنی صورتحال کریر کرنے کے لیے کہ سرکار ناراض ہوں گے کہ تم نے یہ جسارت کیوں کی منافق کیوں کہا تو اس کی وجہ یہ بیان کرنے لگے سرکار کے فرمان پر شک نہیں ہے وہ تسلیم کر لیا لیکن اپنے کول کی وجہ بیان کی کہتے ہیں فَإِنَّا نَرَا وَجْهَهُ وَنَسِيْهَتَهُ الْمُنَافِقِينَ میں نے تو اس لیے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا منافقوں کے ساتھ ہے اور خیر خواہی وہ منافقوں کی کرتے ہیں اس سے ہم نے پھر یہی سوچا کہ یہ منافق ہوں گے اس وجہ سے میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ منافق ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَإِنَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا قَدْ حَرَّمْ عَلَى النَّارِ مَنْ یہ آگے من سے مفہول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے آگ پر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اتنا نہیں پڑھنا کافی نہیں یب تغیبِ ذالی کا وجہ اللہ درہا حال کہ وہ اس میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں تو لہٰذا یعنی یہ ایمان کے لحاظ سے بالکل کلیر ہیں وہ معاملہ جو ہے اس کی کیوں اور وجہ ہو سکتی ہے جس کو تم منافقت کی دلیل بنا رہے ہو ان کے ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے ابن شہبزوری کہتے ہیں میں نے حسین بن محمد انصاری سے سوال کیا وہ کون ہیں وہ بنی سالم کے سرداروں میں سے ایک ہیں سرات ہیں سردار سوال کیا کیا محمود بن ربی کی حدیث کے بارے میں تو انہوں نے اس کی تصدیق کی آگے باب ہے مسجد میں داخل ہونے توقت دائیں پاؤں پہلے رکھنا اور اس کے علاوہ حتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں پاؤں کو پہلے رکھتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو پھر بادہ بریج لیل یسرہ بایاں پہلے نکالتے تھے حالانکہ یہ محض ایک منٹ آدھے منٹ کی بات ہے لیکن یہ عزاز ہے مسجد کا کہ دائیں کو فضیلت ہے تو دائیں زیادہ دیر مسجد میں رہے داخل ہوتے وقت پہلے داخل کیا جائے اور نکالتے وقت اسے بعد میں نکال آ جائے حتی عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے تیم من کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو مستطع جس قدر بھی استطاعت ہوتی تھی فی شعنہی کلہی اپنے سارے کاموں میں فی تہورہی وزو میں غسل میں و ترجلہی کنگی پھیرنے میں و تنعولہی نالین شریفین پہننے میں حل یمبشو قبور و مشرق الجاہلیہ جاہلیت کے مشرقوں کی قبریں کیا اکھار ڈالی جائیں اور اس کے علاوہ جو کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروح ہے اس کے لحاظ سے باب اگر ادھر پڑھیں گے مکانوہا تو پھر مساجدہ پڑھیں گے اگر مکانہا پڑھیں گے تو پھر مساجدہ پڑھیں گے کہ اس کے جگہ پھر مسجدیں بنا دی جائیں کیا ایسا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الیہود اللہ یہود پہ لانت کرے اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا اس کے بارے میں باب ہے اور دوسرا باب کے بعد جو حال لین اس پر عطف ہے یہ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ السَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ اور جو قبروں کے درمیان میں نماز کی کراہت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے فَقَالَ الْقَبْرَا الْقَبْرَا انہوں نے کہا کہ اتَّقِ الْقَبْرَا بچو قبر سے قبر سے یعنی کیا کر رہے ہو سامنے قبر ہے نماز پڑھ رہے ہو وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْعِعَادَتِ لیکن یہ نہیں کہا کہ نیسرے سے پڑھو نماز نہیں ہوئی مگر یہ کہا کہ بچو اس سے اگر سامنے قبر ہو اچھا جی تو یہ جو یعنی اس کو ہر وہابی نساب میں شامل کیا گیا ہے مزارات کے خلاف تو قبر کو مسجد بنانا جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ قبر اینے قبر کو سجدہ گاہ بنانا اینے قبر کو اس کی تربوں کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہے مساجد بنانا اور اگر اس کے قرب میں نماز ادا کی جائے پاؤں کی طرف یا سرانے کی طرف اور سامنے کوئی اور قبر نہ ہو بغیر پر دیکھے تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے یعنی وہ جائز ہے اس ابن تیمیہ کی پارٹی نے پھر استدلال کیا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جس مسجد میں کوئی قبر ہو اس مسجد میں بھی نماز جائز نہیں اکثر پھر مزارات کے ساتھ مساجد بنا دی جاتی ہیں تو اس کا یہ فتوہ تھا کہ ہر وہ مسجد جس میں قبر ہو یہاں تک کہ پھر انہوں نے مسجد نبوی تک بھی بات پہنچائی اور یہ ہم نے جو مکین نے گمت خضرہ ممیلین کانفرنس کی تھی منار پاکستان پر یاد ہے کسی کو تو اس وقت یہ بہت حل چل تھی کہ وہاں پر فتوے دیئے گئے تھے کتابیں لکھی گئی تھی کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے بہر نکالا جائے چونکہ پہلے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں یہ ازواج متحرات کی حجرے تھے تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کو مسجد میں شامل کر دیا گیا تو وہاں بھی اس سوچ پر کہ چونکہ جس مسجد میں قبر ہو نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے اس پر فتوے دینے شروع کر دیئے تو پھر وہاں بھی لوگوں نے اس کا رد کیا اور مضامی لکھے کہ جب اتنی صدیوں کے اندر یہاں آئیمہ آئے آئیمہ مجتہدین امام آزم ابو حنیفہ باقی سارے ان سب کی اگر ہوتی رہی ہے تو آج ہماری بھی ہو جائے گی تو اس کی پھر مخالفت کی کہ اس کو چھیڑنا ہرگز جائز نہیں ہے تو یہ مطلب ہے اتخاذِ قبر مسجد کے این اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا لیکن اس کے باوجود کے مکروح ہے بشرتے کے نیت قبر کی عبادت نہ ہو یہ حرام نہیں کہ نماز ہی نہ ہو اس واسے آگے کہا کہ حضرت عمر بن مالک قبر کی ترمو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کہا کہ اس سے بچو لیکن یہ نہیں کہا کہ اب نیسرے سے پڑھو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو جو حال جو ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ سیدے میں جا کے پڑھ جاتے ہیں سیدے میں پڑھ جاتے ہیں نا بعض جگہ پہ تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے مسئلہ کے حل سنت پر تو یہ تحفظ ضروری ہے مزارات کا ایسے جو حال سے یعنی ایک تو اس بندے کا اپنا بھلا ہے جس کو آپ سمجھائیں اس سے روکیں دوسرا پورے مسئلہ کا بھلا ہے چونکہ اسی کی فلم بنا کر ویڈیو بنا کر دوسروں کو گمراہ کیا جاتا ہے دوسری جگہ پر مثلا پاکستان کے جو مزارات ہیں اور ادھر انڈیا میں مزارات ہیں ان کی فلمیں دکھا کر اور ایک اچھا بھلا پکہ سننی جب اس کو یہ بتا جائے کہ یہ بریلوی ہیں اور یہ ان کی عبادت ہے اور یہ سیدے کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈگ مگا جاتا ہے کہ اگر یہ بریلویت ہے میں تو پھر نہیں بریلوی اور یہ سنیت ہے تو میں پھر سنی نہیں کی یہ تو شرک ہو رہا ہے اس طرح کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی جو مطلب ہے حدیث کا وہ ہم نے بیان کیا لیکن اس کے اندر اتتقو موازیت توہم حدیث میں حکم ہے جہاں توہمت لگنے کا خطرہ اس جگہ سے بچو کوئی کہتا ہے کہ میں تو صرف جھکا ہوا تھا میری نیت سجدے کی نہیں تھی تو دیکھنے والا نیت نہیں دیکھے گا وہ تو تمہارا جھک نہ دیکھے گا کہ فلان حضرت صاحب بھی جھکے ہوئے تھے فلان مولوی صاحب بھی جھکے ہوئے تھے اور اس پر ہی آگے دلیل بن جائے گی کہ یہ تو سجدہ کرتے وز الجبال الارد وہی سجدہ ہے آگے یہ تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا بوضو بھی ہے یا نہیں نیت بھی ہے یا نہیں تو اس حید سے بچانا صاحب مزار کو کیونکہ وہ بھی تنگ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اصلہ لسنت میں تو ایسا بہت کم ہوگا لیکن یہ جو ہماری سرحد روافض کے ساتھ ملتی ہے تو وہ جو ملنگ ٹولہ ہے وہ ادھر سے نکلتے ہیں اور گامے شاہ سے نکل کے داتا صاحب چلے جاتے ہیں ابھی تو ان کے کافی وہاں سے وہ دیئے وغیرہ جو اب ہم نے وہ تحریک چلائی تھی صاحب ہماری صاحب سے پہلی بغاوت اس مسئلے پر تھی جو فتوہ جاری کیا تھا اور اس پر یہ سارے مفتیان کرام نے دسخط کیے تھے ڈاکٹر سرفراز صاحب مفتی منیب صاحب مولنہ خادم صاحب کہ آذری کا طریقہ کیا ہے اور یہ آلہ حضر کے فتوے سے اس میں دیا تھا کہ پانٹی کی طرف کھڑا ہو چار قدم دور اور فاتحہ پڑے اور اگرچہ پھر وحابیوں نے وہ ہمارا اپنے رسالوں میں ماہ قبل ماہ بعد کٹ کے چھاپا کے یہ شرف فیصل جلالی اور امام محمد رضا نے ہماری حمایت کی ہے یہ جو میاں جمیل ہے تاریخ توحید والا انہوں نے پکیادہ پنفلٹ شاہ کیا تھا اچھا جی تو اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو داتا صاحب پہ پہلے مچ لگتا تھا آگ کا بہت بڑا اور شیعہ وہاں بیٹھتے تھے تو وہ پھر وہاں سے ختم ہوا آزار حابل کے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے وہ تقسیم کیا وہ فتوہ اس پر پھر لڑائیاں بھی ہوئیں اس وقت بھی کچھ پیروں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی وابی کہ دیکھو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر قبروں پہ ڈھول ڈھمکہ ہے اس کو ختم کیا جا ورنہ ہم زور بازو سے ختم کریں گے تو وہ پھر کہتے دیں انہوں نے ہمیں تڑی لگائی ہے ادھر ایوان اقبال میں جلسہ تھا ڈاکٹر صرف راز صاحب کی زندگی کا وہ آخری جلسہ تھا تو اس میں یہ ہینڈ بل تقسیم ہو رہا تھا ایک چشتی پیر صاحب سٹیج پر بیٹھے تھے انہوں نے پہلے پڑا ہوا تھا اور انہوں نظر آ گیا کہ یہ وہ تقسیم ہو رہا تو جب سٹیج پر تقسیم ہوا تو انہوں نے پکڑ کے پھار دیا تو ادھر مجمع میں وہ سلسل تقسیم ہو رہا تھا تو پیر صاحب کے چلے کافی تھے تو انہوں نے کہا ان کو روکو تو اس قریر سنا کے سننی پکا بناو اور دوسری طرف اسے کوئی ایک ویڈیو دکھا دے کہ یہ ہے سننی تو وہ ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی اس کے سامنے اور وہ بندہ مسلک چھوڑ جائے چونکہ ہم جب بغداد شریف میں پڑھتے تھے تو بغداد شریف میں جو وزارت عقاف تھی اس میں انڈیا کی تھی تو وہ انہوں نے بڑی میند سے وہ تیار کی ہوئی تھی یعنی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح بتوں کے گرد وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اس طرح قبروں کے گرد پڑے ہوئے ہیں اور اوپر انہوں نے عربی میں جو ہے وہ ہندو مت کی ایک شکل ہے اور یہ مشرق ہیں تو اس وقت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ یہ بھی جو کہ وہاں کی جو مجلس شورہ تھی اس کی جامعہ صدام کی اس کے بھی رکن تھے ویسے بھی تو آپ نے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بریلویت کیا ہے انہوں نے بریلویت سمجھنو تو میں بریلوی ہوں تو بریلویت وہی ہے جو تمہارے ہاں جس کو صوفیزم کہتے ہیں سلفی کے مقابلے میں صوفی وہاں وابی سنی نہیں بولا جاتا صوفی صلفی بولا جاتا انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا نظریہ یہاں صوفیوں کا ہے وہی بریلویوں کا ہے اور یہ جو کچھ ہے یہ بریلویت نہیں ہے یہ جاہل لوگ ہیں روافظ جو اس طرح کر رہے ہیں ہمارے امام نے تو یہ لکھا ہے کہ اتنا دور کھڑے ہو کے فاتحہ بڑی جائے اور قبر کو این قبر کو مس بھی نہ کیا جائے سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اس طرح کر کے وہاں دفاع کیا ورنہ یعنی جس طرح سعودی عرب میں سمجھ جاتا ہے بریلویوں کو یہی عراق کے اندر بھی اس وقت حالانکہ صدام حسین کا دور تھا اور صدام حسین یعنی الگ دلخسام تھا وہاہبیوں کا الگ دلخسام اور اس نے باقیدہ ایک کتاب تقسیم کی تھی یونیورسٹیوں کے اندر جس کا نام تھا حقیقت الوہابی حقیقت ومزور اس کے اندر یعنی انہوں نے پھر شجرہ نصب سے یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ اصل میں نصب کے لحاظ یعودی ہیں اور بڑی یعنی وہ کتاب اہم تھی میں نے اس کا وہاں ہوتے ترجمہ کیا تھا مگر وہ جس نے شاپنے کے لیے لیا تھا اس سے گھوم ہو گیا لیکن اصل کتاب میرے پاس ہے وہ تو اس طرح یعنی وہاں وہاں بھی ہمیں یہ قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ مشرق ہیں اور دلیل کے طور پر یہ جاہلوں کی فلم جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا تھا تو یہ نہایت اہم ہے جس جس مزار پر جس جگہ بھی جس کا تعلق ہو کہ اس حرکت سے وہاں لوگوں کو روکا جائے اگر کوئی کرتا ہو تو ہمارے بکی شریف مزار پر یہ لکھا گیا یہ جو آلت کا فتوہ تھا اور اس کے علاوہ کہ کوئی نہ تواف کرے نہ سجدہ کرے نہ یہ جو خرافات ہیں سب کچھ اس کے لحاظ سے چونکہ یہ دکھا کر بڑا آسانی سے وہ شکار کر سکتے ہیں مخالف کسی بھی سنی بندے کو اچھا جی آگے بھی اس سے ملتی جلتی حدیثیں ہیں آئیشہ صدیقہ یہ دونوں امہات المومنین میں سے ہیں لیکن پہلے انہوں نے حجرت حبشا کی اور اپنے خامدوں کے ساتھ تھیں جب ان کا وصال ہوا تو پھر یہ ازواج متحرات بنی تو حضرت امہ حبیبہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاکاراتہ دونوں نے ذکر کیا ایک گرجے کا جس میں نصارہ عبادت کرتے ہیں وہ ہے کنیسہ رئینہ بالحبشا جو انہوں نے عبشا میں دیکھا تھا وہ حیرت عبشا کے موقع پر جب وہاں یہ رہے فیہ تصاویر اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی کنیسہ کے اندر فزاکراتہ تو ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا کہ ہم نے وہاں پر یہ دیکھا ہے فقالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اولائکا کہ وہ لوگ جو ہیں اذا کانا فیہیم الرجل السالح جب ان میں کوئی نیک بندہ ہوتا تھا فماتا وہ مر جاتا تھا بناو علا قبری مسجدہ تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے وصورو فیہی تیکس سوور اور اس میں پھر یہ تصویریں بنا لیتے تھے یعنی اتدائی طور پر تو وہ تصویریں بناتے تھے کہ ہمارا ان سے پیار ہے مگر جون جون وہ زمانہ گزرتا جاتا تھا پھر انہی تصویروں کی عبادت شروع ہو جاتی تھی اچھا جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اولائکا شرار الخلق انداللہی یوم القیامہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے برے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کیا امام بیزاوی نے یعنی جو جو جواز ہے اس کے لحاظ سے جو ہمارا مسلک ہے لکھا اور پھر اس کو شارہین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا یہ جو امدہ تلکاری ہے اس میں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدہ کرتے تھے قبروں کو تعزیمل لشعنہم یعنی ان کی تعزیم کے لئے تو تعزیم سجدہ تعزیمی جو ہے نہ زندہ کے لئے جائز ہے ہماری شریعت میں اور نہ ہی قبر کے لئے جائز ہے تعزیمل لشعنہم تو پتہ چلا کہ مسجد بنانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ وہ این قبر کو سجدہ کرتے تھے تو اس یہ حدیث جو ہے وہ اس چیز کی کا حکم نہیں دے رہی کہ مساجد نہ بناو قبروں کے ایک پاس کہ نماز ہی نہیں ہوگی یا یہ ہے کہ قبر سے ہٹ کے علیدہ پڑو نماز کے سامنے قبر نہ تو پھر بھی نہیں ہوگی بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ این قبر کو جب سجدہ ہو رہا ہو تو یہ مضمت کی گئی ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں تو انہوں لکھا امام بیزاوی نے اور پھر امدہ تلکاری مسئل ذکر کیا گیا وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً قبروں کو وہ قبلہ بناتے تھے يَتَوَجْجَهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا تو نماز میں ان کی طرف توجہ متوجہ ہوتے تھے یعنی چہرہ ان قبروں کے طرف کرتے تھے قبلہ بنا جبکہ اہل سنت کا اس انداز سے کوئی دور کا بھی واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَانَا الْمُسْلِمِينَ اَنْذَارِكَ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پہ لعنت کی اور مسلمانوں کو اس کام سے منع کیا فَأَمَّا مَنِتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ لیکن وہ جس نے مسجد بنائی سالے کے پڑوس میں سالے سے مراد ہے سالے کا مزار سالے کی قبر سالے کے پڑوس میں وَقَاسَدَتْ تَبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ اور ارادہ کیا تبرک کا کہ ان کے مزار کے ساتھ والی ساتھ مسجد ہوگی تو برکت ملے گی یا پھر کوئی دور سے چل کے گیا ہے کہ میں مزار والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی وہاں پہ قبر ہے تو کہتے ہیں اگر تبرک کے لیے گیا لَا لِتَّعْزِيمِ لَهُ یعنی یہ اس کا وہاں جا کے نماز پڑھنا اس صاحبِ مزار کی تعظیم کے لیے نہیں تھا تعظیم سے مراد بھی ہے تعظیم میں تعبدی وَلَا لِتَّوَجْهُ اِلَئِهِ اور نہ ہی یہ اس قبر کے ترمو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے فَلَا يَدْخُلُو فِي الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ تو پھر یہ مسجد اور یہ نماز مذکورہ وعید میں داخل نہیں ہے یہ کس نے کہا امام بیزاوی نے امدہ تلکاری میں بھی ہے ادھر ارشاد کیا گیا ہے یعنی اس حدیث کے تحت اب یہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے نجدی وحبی بلکہ اس کو جہاں تک ہو سکے کتابوں سے نکال رہے ہیں اور اپنا یعنی جو ظاہر حدیث ہے اس کو پیش کر کے کہ مزارات والی مسجد جو ہے ان میں مسجدوں میں بھی نماز جائز نیچے جائے کہ جو مقبرہ ہو گمت بنا ہوا اس میں کوئی سیٹس پہ ہو کے نماز پڑھے ہمارے نزدیک جو ہے این قبر سامنے نہ ہو درمیان میں اگر اینٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے یا کپڑا لٹکا ہوا ہے تو اتنا حجاب بھی کافی ہے اور اس پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک پوری تحقیق کی ہے فتاوہ میں مساجد کے باب کے اندر کہ جب اس مزار کا دروازہ بند ہو اور باہر صفے بچھی ہوئی ہوں تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اس کمرے کو کعبے کی طرف نہیں قرار دیا جائے گا کہ گویا کہ اس کمرے کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ مانا گیا صدیوں میں کہ اللہ والے جہاں دفن ہو اس جگہ کی برکتیں ہوتی ہیں اور ان برکتوں کے حصول کی نیت بھی جائز ہے یہ قاسم نانوتوی جو ہے یہ بیٹھا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر اولیاء اللہ کے قرب میں قبر بنے کسی کی یا کوئی وسیعت کرے کہ فلان ولی کے قدموں میں میری قبر بنا دو تو اس کا کوئی فیدہ ہوگا تو وہ اس وقت چپ رہا بعد میں وہی خادم جس نے یہ سوال کیا تھا گرمی کے موسم میں ہاتھ میں پنکھا پکڑ کے تو اس کو ہوا دے رہا تاکہ سمنہ نتوی کو تو اس نے کہا آج اپنے سوال کا جواب سمجھ لو یہ جو تم ہوا دے رہے ہو کس کی خدمت کے لئے کھڑے ہو اس نے کہا کہ آپ کی خدمت کے لئے اس نے کہا یہ ہوا جو دے رہے صرف مجھے آ رہی ہے یہ جو محفل میں بیٹھے ہیں انہیں بھی آ رہی ہے اس میں کہا یہ ہے تمہارے سوال کا جواب کہ کسی ولی کے قرب میں جو قبر ہو تو فائدہ یوں ہی ہوتا ہے کہ رحمت اس ولی کی قبر پر برستی ہیں تو ساتھ والوں کو بھی حصہ مل جاتا ہے یہ ان کی ایک بخاری کی شرعہ ہے ان کے رشید احمد کی اس میں اس نے یہ قاسم نتوی کا لکھا ہے یہ سے پتا چلا کہ ولیوں کے درباروں پر حالت زندگی میں جانے میں فائدہ نہیں مر کے بھی چلے جائیں تو پھر بھی فائدہ ہے کہ قبر بھی اگر ان کے قرب اور پڑوس میں بنیں تو اس کے لحاظ سے بھی آسانی ہوتی ہے اور دیوبنیوں کے تو کئی ایسے حوالہ جات ہیں جس میں باقاعدہ انہوں نے وسیعت کی کہ ہماری قبر فلان جو ولی ہیں ان کے قدموں میں بنانا اس طرح کے بہت سے حوالہ جات موجود ہیں آگے جو ہے وہ ہجرت کا مقتصر ذکر ہے مسجد نبی شریف کے بیان کے لحاظ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ عوالی میں ٹھہرے مکہ مکرمہ میں بھی ایک جانب جو ہے وہ اونچی ہے دوسری جو ہے وہ نشیبی جانب ہے اس واسطے نشیبی جانب اس کو کہتے مصفلہ اور جو اونچی جانب اس کو کہتے معلہ اس واسطے جو جو جنت معلہ یا معلہ کہ وہ جانب کافی اونچی ہے اور دوسری جانب جو بہت نیچے ہے اس کو اب بھی مصفلہ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے ایسے ہی مدینہ منورہ میں اگرچہ اتنی اونچی تو نہیں ہے ایک سائٹ لیکن پھر بھی نسبتاً اونچی ہے تو اس لئے ان یہ کئی کلومیٹر میں علاقہ ہے جس کو عوالی سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی کے اندر یہ مسجد قبا والا علاقہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کی بالائی مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کے اندر حی محلے کو بھی کہتے ہیں اور جدید عربی میں حی تحصیل کو کہتے ہیں زلے کو محافظہ کہتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ حی جو ہے وہ قبیلے کے معنی میں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننحال تھے اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا فاکام النبی صلی اللہ علیہ وسلم چوبیس راتیں یہ سیرت اور تاریخ کے لحاظ سے اہم حوالہ ہے یعنی ہجرت کر کے فوراں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کا داخلی حصہ ہے جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے یہاں تشریف فرما نہیں ہوئے بلکہ بنی عمر بن عوف کے پاس چوبیس راتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اس کے بعد پھر عذر تشریف لائے یہ جو بنی عمر بن عوف ہیں بعد میں ان کا ہی ایک جگڑا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گیا اور پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز سر کا وقت ہوا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی انہوں کو امام بنایا گیا اور پھر سرکار اسی جماعت میں آکے شریک ہوئے وہ آگے تفصیل آئے گی تو یہ بنی عمر بن عوف ننحال نہیں ہیں بلکہ بنی نجار جو ہیں وہ ننحال ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نبی اکرم صلی اللہ نے بنی نجار کی طرف پیغام بیجا جو آپ کے ننحال تھے تو وہ آگئے کیسے کہ انہوں نے تلواریں پہنی ہوئی دی متقلدین اسیوف کلادہ ڈالا ہوا تھا یعنی تلوار جس طرح نیام میں ڈال کے گلے میں ڈالی جاتی ہے تو تلواریں پہن کے آگئے حضرت نس طرف یعنی یہ جب بندہ کوئی ماضی کا واقعہ بیان کرے اور اسے اس پر بڑا یقین ہو تو کہتا ہے مجھے تو اب بھی نظر آ رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے بنی عمر بن عوف سے چل کے مدینہ منورہ کے اندر والے حصے میں داخل ہوئے تو جو چشم تصور میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں وَأَبُو بَقْرٍ رِدْفُهُ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وَمَالَو بَنِ النجَّارِ حَوْلَهُ اور بنِ نجَّار کی ایک پوری جماعت ارد گرد ہے یعنی تلواریں لے کر یہ یعنی ایک جلوس تھا پہلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نحال تلواریں ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوبیس دن بنی عمر بن نوف میں رہنے کے بعد اب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی نجار تم اپنے اس احاطے کی مجھ سے پیسے لے لو یعنی یہ جہاں مسجد نبی شریف ہے تو یہ جو حویلی تھی بڑا احاطہ تھا جس میں کچھ درختوں کے ٹنڈ تھے کٹے ہوئے کچھ قبریں تھی مشرقین کی کالو لا واللہ ان کا نہیں خدا کی قسم ہم اس کے پیسے اللہ سے ہی لیں گے یعنی اس کا عجر ہم چاہتے ہیں مفت دیتے ہیں مسجد کے لئے کہتے ہیں کہ اس میں میں تمہیں بتاؤں کہ مشرقین کی قبریں تھی وفیہی خارب اور باقی یعنی غیر آباد زمین تھی زمین وفیہی نخل اور کچھ میں خجوریں تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرقین کی قبروں کو اکھار دیا جائے پھر حکم دیا کہ یہ جو اونچی نیچی ہے ویران اس کو ہموار کیا جائے تو خرب کے بارے میں حکم دیا فسویت اس کو ہموار کر دیا گیا زمین کو وَبِ النَّخْلِ اور خجوروں کے بارے میں حکم دیا فَقُطِيَ ان کو کٹ دیا گیا فَصَفُ النَّخْلَ قِبَلَةَ المسجد تو وہ خجوریں کٹ کے جو قبلے والی دیوار تھی وہاں ان کو لٹا دیا گیا تاکہ قبلے کی طرف وہ ایک دیوار کی شکل اختیار کر جائیں وَجَعَلُ ادادتی الحجارت اور جو ارد گرد کی دونوں دیوارے تھی وہ پتھروں کی بنائی گئیں وَجَعَلُ يَنْكُلُونَ السَّخْرَ سیابا پتھر اٹھا رہے تھے وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ اور ساتھ یہ ترانہ پڑ رہے تھے رجز جنگی ترانہ وَالنبی صلی اللہ علیہ سلم آہم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے وَهُمْ يَقُولُ اور وہ ہم وہ لوگ ہیں جن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے جہاد پر بیعت کی ہے کتنے سالوں تک آخری سانس تک ہم لڑیں گے تو یہ اپنی وفاؤں کا جب اظہار کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی طرف سے ان کو داد دی اور دعا دی وہ سرکار نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الاخر فاغفر الانصار والمہاجرہ تو اس کے کئی اشار ہیں اور اصل میں یہ حضرت عبداللہ بن رواہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جو مختلف جنگوں کے اندر یہ پڑا گیا امامینی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرت کر کے کبا کے علاقے میں پہنچے تھے وہ پیر کا دن تھا آٹھ ربی الاول تھی پیر کا دن اور آٹھ ربی الاول محمد بن موسیق خوارزمی نے کہا ہے کہ وہ جمعرات کا دن تھا اور یہ جو انگریزی تاریخ ہے یعنی دس اپریل تھی اور سات سو تین تیس عیسوی سات سو تین تیس عیسوی دس اپریل کو یعنی یہ حجرت کی تاریخ ہے انہوں لکھو انما طلابہ بنی نجار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو کیوں دعوت دی لئنہم کانو اخوالہو چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں نحال تھے کتاب ہے امام نیشہ پوری کی شرف المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جلدوں میں احسیرت کی کتاب اوپر میرے پاس پڑی ہوئی اس کا حوالہ امام اینی نے دیا کہ جس وقت اونٹنی پہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم رونک فروز تھے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ سرکار میرے مہمان بنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جہاں اونٹنی بیٹھے گی جس کے گھر کے سامنے تو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی حضرت جبار بن سخر جو ہیں وہ آنکھ بچا کے اونٹنی کو ٹھوکر لگا رہے تھے تاکہ یہاں سے اٹھے اور میرے گھر کے سامنے جاں بیٹھے تو حضرت ابو عیوب انصاری نے کہا کیا تم میرے گھر سے اس کو اٹھانا چاہتے ہو اگر اسلام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری اس حرکت پر میں تمہارا سر اتار دیتا تو اس موقع پر یہ انہوں نے لکھا کہ اونٹنی بلا وجہ نہیں بیٹھی تھی اس کا ایک پس منظر تھا کہ طبع اکبر جو یمن کا بادشاہ تھا وہ جب مکہ مکرمہ آیا قبل مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے الف آمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے طبع مکہ مکرمہ آیا وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَىٰ يَسْرَب اور یہاں سے نکل کے وہ يسرب گیا جس کو اب مدینہ منورہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ قَانَ مَعُوا أَرْبَو مِيَتِ رَجُلِ مِنَ الْحُكَمَاء چار سو عالم تھے یعنی حکماء سے مراد ہے یہاں عالم کیونکہ یمن کا علاقہ آسمانی علوم کے ماہرین کا علاقہ تھا فَجْتَمَعُوا وَتَعَاقَدُوا لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا یہ جو چار سو علمات چوٹی کے جو ہمیشہ طبع کے ساتھ ساتھ رہتے تھے انہوں نے وہاں آپس میں اجلاس کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ادھر ہی رہیں گے یعنی وہ جتنا بھی سرکاری پروٹوکول تھا اس کو چھوڑتے ہوئے کہ طبع چلا جائے ہم طبع کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم یہاں ہی رہیں گے وَسَعَلَهُمْ طُبَّا تو طبع نے کہا کہ وجہ کیا مجھے بھی وجہ تو بتاؤ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو اور میں تم پہ انام و اکرام کرتا رہا ہوں اور یہاں تم نے یعنی میری کسی شاہد کو پیش نظر نہیں رکھا اور میں بادشاہ ہوں بادشاہت کا ایریا میرا یمن کا ہے تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو فَقَالُوا اِنَّا نَجِدُوا فِي كُتُبِنَا اَنَّا نَبِيًا اسْمُهُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم هَازِهِ دَارُ مُحَاجِرِهِ کہ ہم نے کتابوں میں پایا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے فَنَحْنُ نُقِيمُوا تو ہم یہیں اقامت اختیار کریں گے لَعَلَّ أَنَّا نَلْقَاهُ شاید کہ ہماری ان سے ملاقات ہو جائے یہ اتنے پرانے ملادی تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی اور انہیں یہ ہے کہ شاید ہو جائے اور سرکار پھر حیرت کر کے یہاں آئیں تو ہم آپ کا استقبال کریں اس وجہ سے انہوں نے وہاں ڈیرے لگا لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے فَنَحْنُ نُقِيمُوا تو طببہ نے کہا فَأَرَادَ تُبَّعُ الْإِقَامَةَ مَعَاہُمْ اس نے کہا بادشاہ جدر جاتی ہے جائے میں بھی یہی رہتا ہوں تو پھر طببہ نے جو ہے نا لانگ ٹرم منصوبہ ایک بنایا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں تو آنا انہوں نے تشریف ضرور لانا ہے تو یہاں ہم کوئی بندوبست ایسا کر جائیں یعنی عید ملاد منانے کے لحاظ سُمَّ بَنَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اُلَائِكَ دَارَا یہ جو چار سو حکمات ہیں ابھی تک سارے ہی کمارے تھے اس نے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے گھر بنایا چار سو مکان کالونی منائی سرکار کے ملاد کی خوشی میں یعنی یہ اولین آبادیہ مدینہ منورہ کی وَاشْتَرَالَهُ جَارِيَةً وَزَوَّجَهَ مِنُوا ان پھر چار سو کی شادیاں کی یعنی یہ یہاں آباد ہوں پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرنا ہے تو ان کی نسل تو طالع البدر علینا پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے نسل در نسل وَآَعْتَاهُمْ مَالًا جَزِيلًا تو صرف شادیاں کی خرچہ بھی دیا اور وَقَتَبَ كِتَابًا اپنے طرف سے اس نے خط لکھا یعنی کتاب سے مراد یہ نہیں کہ کئی جلدوں کی کتاب کتاب جو ہے وہ ایک ورکے کو بھی کہتے ہیں قَتَبَ كِتَابًا اس کتاب میں اس نے شیروں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اعلان کیا یعنی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریح بھی نہیں لائے اور چالیس سال بھی نہیں گزرے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا لیکن امتی پہلے سے ہی ایمان کا اعلان کر رہے ہیں تو ایک شیر اس کا یہ تھا شہدتو علا احمد انہو رسول من اللہ بارئن نیسامی کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت احمد یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ رسول من اللہ اللہ کے رسول ہیں کون اللہ بارئن نیسامی جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے اس طرح نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا اور اس طرح یعنی اعلان اعلان ایمان کا بھی کیا جا رہا تھا وَخَتَمَهُ بِزَّهَبِ اور شادیاں کی اور پھر خط بھی مو اور جو ہے وہ سونے کی اس پر لگائی یہ کوئی فضول خرچی نہیں تھی اس کا عشق تھا وَدَفَعُوا الٰٰ کبیرِهِمْ تو جو سب سے بڑا عالم تھا یعنی علم تقوی پریزگاری میں یہ خط ان کو دیا وَسَعَلَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ الٰى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اِنْ عَدْرَقَهُ اسے کہا کہ اگر میں مر گیا تم زندہ ہوئے تو میرا خط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور اگر تم بھی فوت ہو چکے ہو تو تم آگے اپنی اولاد کو پہلے ہی دے دینا وَإِلَّا وَمَنْ عَدْرَقَهُ مِمْ وَلَدِهِ تمہاری نسل میں سے جو بھی اصل کا زندہ ہوا پوتا پڑ پوتا لکڑ پوتا آگے جو کچھ بھی تو وہ دے دے گا اور ساتھی وَبَنَا لِنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم دارا اس نے جب ان استقبالیوں کے لیے گھر بنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ بھی بنایا يَنزِلُهَا اِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس گھر میں رہیں یعنی ان لوگوں سے بارہ کے بعد والا میلاد بھی پرداشت نہیں ہوتا لیکن تذکرہ میلاد کا اور احتمام یعنی کتنا پہلے کا ہے کہ گھر بھی اس نے بنایا فَتَدَا وَلَدْدَارُ الْمُلَّاكِ یہ گھر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا حَتَّى اِلَا عَنصَارَتْ لِأَبِي عَيُوبَ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس وقت یہ حضرت ابو عیوب انساری کے پاس تھا تو اونٹنی بلا وجہ وہاں نہیں بیٹھی تھی اس لیے بیٹھی تھی کہ طبعہ نے وہ گھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا اور وہ دو منزلہ گھر تھا اوپر والی منزل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریائش پذیر ہوئے تھے اور یہ بھی یعنی محفوظ رکھا گیا یہ بھی نجدیوں نے گرایا ہے یعنی پہلے تیرہ صدیوں کی اندر جو ہے اس کی حفاظت کی گئی یعنی امت کو عشق تھا عقیدت تھی کہ یہ بڑا تاریخی مقام ہے اور اس جگہ بھی انہوں نے یعنی یہ جو کبا کا علاقہ ہے وہاں پر ٹریڈ سنٹر بنایا تھا یہ بھی اتنے زیادہ سال اس کو گرے ہوئے نہیں ہوئے وَهُوَ مِنْ وَلَدِ ذَلِكَ الْعَالِمِ الَّذِي دَافَا إِلَيْهِ الْكِتَابَةِ تو حد ابو ایوب انساری اس بڑے بڑے عالم کی اولاد میں سے ہیں جنہیں رسول پاک جنہیں طبہ نے اپنا خط دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قَالَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ غَلْدِ اُلَائِكَ الْعُلَمَاءِ الْعَرْبَائِ مِعَا سارے اہل مدینہ ان چار سو ملادیوں کی اولاد ہیں اس وجہ سے یہ طبیعتوں کا فرق ہے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی مزاج اور طرح کے ہیں مدینہ منورہ کے لوگوں کے مزاج اور طرح کے ہیں کہ وہ نسل ساری وہ ہے کہ جنہوں نے کتنے سال پہلے ایک ہزار سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار شروع کیا انہوں نے دوسری روایت کے وہ عوث اور خضرج سے تھے اس کو محضِ گمان قرار دیا اب جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہجرت کر کے تو وہ جو بڑا عالم تھا اس وقت اس کی اولاد میں سے یعنی مکان میں تو حضرت ابو عیوب انساری رہ رہے تھے خط اس کی اولاد میں سے ایک شخص کا پاس تھا جس کا نام ابو لیلہ تھا تو یہ سب کو پتا تھا یعنی اس قبلے کے لوگوں کو خط لکھا ہوا ہے طبعہ نے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے تو انہوں نے ابو لیلہ کو بھیجا سرکار کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ ابھی تک سرکار کی اس نے زیارت نہیں کی ہوئی تھی ویسے تو مدینہ منبرہ کے لوگ بیعتِ اقبع اولہ سانیہ میں جاکے کلمہ پڑھائے تھے بہت سے لوگ لیکن ابو لیلہ نے ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا فَلَمَّا رَعَاهُو صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ آکے اس مجمع میں ابو لیلہ کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتی فرما انت ابو لیلہ وَمَعَا کا کتاب تُبَّہِ الْاوَّلِ کہ تم ابو لیلہ ہو اور تمہارے پاس تُبَّہ کا خط ہے جو اس نے مجھے میرے لیکھا تھا تم میرا خط مجھے دو فَبَقِيَا أَبُو لَيْلَ مُتَفَكِّرًا ابو لیلہ سوچتا ہی رہ گیا وَلَمْ يَعْرِفِ النَّبِيَةً صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یعنی اس آلت میں بھی ابھی تک کوئی پتا نہیں تھا کہ یہ جو خاط مانگ رہے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پہچانتا نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فَقَالَ مَنْ أَنْتَ تم کون ہو فَإِنِّي لَمْ عَرَفِي وَجْهِكَ أَسْرَ السِّحْرِ یعنی آپ کے چہرے میں جادوگروں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی لیکن باتیں جادوگروں والی مازلہ کر رہے ہو کہ خط میری جیب میں ہے تجھے کیسے پتا چل گیا ہے کہ میں ابو لیلہ ہوں اور میری جیب میں خط ہے کیونکہ وہ ابھی تک مقام نبوت سے آشنا نہیں تھے وَتَوَحَمَ أَنَّهُ سَاحِرُ فَقَالَ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آنا محمد ہاتھ الكتاب یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تم زیادہ باتیں نہ کرو خط نکالو باہر ہاتھ الكتاب فَلَمَّا قَرَعَهُ خَطُسْنِن نِكَالَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا قَالَ مَرْحَبًا بِطُبَّ الْأَخِسَّالِحِ اے طُبَّا نیک بھائی میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں یعنی تُو نے میرا کلمہ پڑھا تو میں اس پر قبولیت کی مہر لگاتا ہوں اور تُو نے میرے نام خط لکھا میں تیرے خط کو بھی مرحبہ کہتا ہوں تین مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبہ کہا اس خط کے لئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبرانی موجبِ کبیر میں فرما لَا تَسُبُّ تُبَّعَ تُبَّا تُبَّا کو گالی نہ دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی کہ وہ تو مسلمان ہو چکا تھا چونکہ عمومی طور پر لوگ بادشاہوں کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُبَّا نے چونکہ ہمارے ساتھ پیار کیا اور ایمان لے آیا اگرچہ اس وقت ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا میں دنیا میں بھی نہیں آیا تھا لیکن تُبَّا کہیں جو کچھ مجھے رسول سمجھ کے اپنی طرف سے گواہی دی تو اس کی بنیاد پر تُبَّا کو مسلمان سمجھا جائے گا یہ ہجرت کے اس باب میں امدہ تلکاری کے اندر بھی انہوں نے لکھا انتالیس صفحہ نکالو کتاب الغسل حدثنا عبداللہ ابن محمد آگے حدیث ہے سمیتو اباتلہ یکول دخلتو آنا و اخو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیے اس کی بحث پڑھی ہوئی ہے یعنی اس پر معاذ اللہ شیعوں کا بھی بہت بڑا اتراز ہے پھر بعد میں یہ محدودی وغیرہ اور اس طرح کے اور مخالفین امام بخاری جو ہیں وہ اس حدیث کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ان پر کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے تو اس کا مطالعہ کر کے آنا عائشہ کا اس کا پھر یہ بھی ساتھ کل شامل کریں گے یہ بہت عام ہے ساتھ کل شامل کریں گے ساتھ کل شامل کریں گے ساتھ کل شامل کریں گے استغفر اللہ لا الہی لالہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد اور اس کا مطالعہ اور اس کا مطالعہ اللہم انہا نعوذ بکا من زبال نیماتک و تحول آفیاتک و جات نکماتک جمیر ساتھ یا قادی الحاداتک بحاداتک یا شافی الامراد یا دافی البلیات استغفر اللہ لا الہ الا اللہ بسل اللہ وطالعہ